Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri انجینئر مرزا ٹائب کے لوگ جو بہت زیادہ امپریس ہیں وہابیوں سے نجدیوں سے جن کے یہ امام ہیں تو ابن تیمیہ کی کتابوں سے میں آپ کو آج چند باتیں بتاتا ہوں بڑی حیران کون آپ کو لگیں گی ابن تیمیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے مجموع الفتاوہ اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 156 اس پہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے ہے اولیاء اللہ کی کرامات کی تزدیق کرنا اور جو کچھ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت سادر ہوتا ہے یعنی عادت کے خلاف عام عادت کے خلاف مختلف علوم ذرا غور سے سننا جو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہرے آپ سے کشف و کرامت کی بات کی تھی تو کچھ موترزین نے جو زیادہ تر جن کا تعلق وہ زیادہ تر اس طرح کے اعتراض کرنے والے غیر مقلدین ہوتے ہیں یا وہابی ہوتے ہیں نجدی ہوتے ہیں یا انسپائرڈ غامدیت کی سوچ رکھنے والے یا انجینئر مرزا کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو جو ان لوگوں کو لک اپ ٹو کرتے ہیں ابن تیمیہ ٹائپ کے لوگوں کو تو علم تیمیہ کیا لکھ رہے ہیں کہ مختلف علوم اور مکاشفات میں غور کرنا کیا لکھیں علوم علم کی جمعہ ہے اور مکاشفات کشف کی جمعہ ہے تو مختلف علوم اور مکاشفات میں اور مختلف قدرت و تاثیرات میں ان کی تزدیق کرنا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے ہے اولیاء اللہ کی کرامات کی تزدیق کرنا اور جو کچھ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت صادر ہوتے ہیں مختلف علوم و مکاشفات میں اور مختلف قدرت و تاثیرات میں ان کی تزدیق کرنا تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہیں ان کی زمن میں کیا رہا ہے آپ کے سامنے کچھ اور بھی رکھوں گا یہ تو ایک عبارت رکھی ہے یہ کسی چھوٹی کتاب سے نہیں ہے ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے مجموعات الفتاوہ بہت ہی کئی والیومز کے اوپر مبنی وہ کتاب ہے عربی زبان میں وہ موجود ہیں اردو میں بھی اس کے تراجم ہوئے ہوں گے بعض جگہ بیس والیوم میں ہیں بعض جگہ اس سے بھی زائد والیوم میں ہیں تو اولیاء کی ایک کرامت مردوں کو زندہ کرنا جس کے اوپر اکثر غیر مقلدین ہو گئے یا پھر آپ کے اسی طرح کے لوگ وہابی، نجدی، غامدی، سوچ کے لوگ مرزا سوچ کے لوگ یہ اکثر آپ کو اس کے اوپر ڈاؤٹ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ سب ابن تیمیہ کو بہت مانتے ہیں ابن تیمیہ خود کیا لکھتے ہیں ابن تیمیہ کی ایک اور کتاب ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کتاب نبوات کتاب نبوات اس کے پیج نمبر 298 پر ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں کہ کبھی مردوں کو زندہ کرنا انبیاء کے متبعین یعنی انبیاء کو فالو کرنے والے یعنی اولیاء کے ہاتھ پر بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اس امت کی ایک جماعت کے ہاتھوں پر یہ کرامت صادر ہوئی ہے ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں اسی طرح اسی کتاب جس کے ابھی پیج 298 پر یہ عبارت موجود ہے اسی کتاب کے پیج 218 پر عبارت موجود ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا تو اس میں بہت سارے انبیاء اور صلحہ شریک ہیں صلحہ صالح کی جمع ہوتی ہے صالحین جیسے آپ کہتے ہیں آسان بتا دوں نہ کہیں کسی کو کوئی کہے کہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اسی طرح ان کی کتاب مجموع عچو الفتاوہ اس کی جلد نمبر گیارہ پہلے تو جلد نمبر تین صفہ 156 تھا اب جلد نمبر گیارہ صفہ 281 پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا گدھا راستے میں مر گیا اس کے ساتھیوں نے اس کو کہا کہ آجاؤ ہم اپنی سواریوں پر تیرا سامان رکھتے ہیں اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے محلت دو پھر اس آدمی نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا پس اس آدمی نے اپنا سامان اس پر رکھ دیا ہا سر جی ابن تیمیہ کی کتابیں ابن تیمیہ نے لکھی ہیں واقعات پر افسوس صد افسوس یہ انہیں شیخ الاسلام تو کہتے ہیں پر انہیں شیخ الاسلام مانتے نہیں مانتے ہوتے تو پھر وہ نہ کہتے پھرتے جو یہ کہتے پھرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri